موسیقی 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 السلام علیکم آپ کے بہت سارے سوال آئے ہوئے تو اس لئے آج کھریاں کھریاں والی گھپ شپ کرنے کی بجائے آج ہوگا آپ کے سوال سارے سوال ایک ہی پروگرام میں تو شامل نہیں ہو سکتے اس لئے ویڈیو کی توالت کے مطابق جتنے سوال شامل ہو سکیں وہ ضرور کریں گے البتہ ایک کوشش یہ بھی ہوگی کہ ملتے جلتے سوالات میں سے کسی ایک سوال ہی کا جواب دے کر وقت بھی بچایا جائے اور آپ اس کو مطمئن کرنے کی کوشش بھی کی جائے تو آپ آئندہ بھی اپنے سوالات بھیجتے رہیں تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جو ہے جیسے کہ پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ کم از کم ہفتے میں حسن یہ ہے کہ ہم میں ادھر کینیڈا میں ہیلتھ دپارٹمنٹ میں کام کرتی ہوں اور یہاں پہ ہر فوجی یا پولیس سوالہ جس نے ایک مقدار میں خون دیکھا ہو اس کا منٹل ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو ابزورف کیا جاتا ہے کہ وہ نارمل لوگوں میں رہنے کے قابل بھی ہے کہ نہیں ہے اور یہاں پہ ہمارے جرنیل ہمارے پولیس سوالے سارے آپ ان کے دماغیت وزن دیکھ لیں ادھر منٹل ہیلتھ پہ بہت کام ہوتا ہے کیا ان کی منٹل ہیلتھ درست ہے پاکستان کو چلانے کے لیے کیا آج تک وزیراعظم کا کوئی منٹل ٹیسٹ ہوا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ نہیں ملک کو چلانے کے ٹرمپ جیسے بندے کو وہ لوگ منٹلی ایکزیم کرتے ہیں کہ اس میں کوئی منٹل یا کوئی ہیلتھ ایشو نہ ہو کیا پاکستان میں ایسا کوئی ہے سسٹم کے قانون ہے کہ وہ ان کے منٹل چیک اپس کروائے اور یہ جانے کہ ہمارے جو ملک کو چلا رہے ہیں وہ منٹلی طور پر نارمل ہیں کے نہیں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ان تمام اوورسیز پاکستانیوں کا میں خود بھی اوورسیز پاکستانی ہوں میں لندن میں ہوں اور جہاں آپ نے سوال کینیڈا سے بھیجا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہم لوگ اپنے ملک سے ہزاروں مل دور ہیں لیکن اب بھی ہم سب کا دل جو ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ دھڑکتا ہے اور ان کے مسائل کو ہم اپنا مسئلہ سمجھ کر اس پر غور بھی کرتے ہیں اور اس پر پریشان بھی ہوتے ہیں اور اس کے حوالے سے جو کچھ اپنے بس میں ہوتا ہے وہ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو بہرحال آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب جو ہے وہ ہاں میں بھی ہے اور نہیں بھی ہے جہاں تک پاکستان کو چلانے والے قبضہ گروپ کا تعلق ہے تو ان کا دماغی ٹیسٹ فوج میں بھرتی کے وقت بھی ہوتا ہے اور ہر اگلی ترقی سے پہلے یہ ٹیسٹ دوبارہ کیا جاتا ہے اور اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ یہ دماغ فوجی ایجنڈے کے فروغ کے لیے موضوع ہے یا نہیں جس کسی فوجی افسر کے دماغ کے سکین کے دوران یہ شبہ ہو کہ اس میں بلڈی سیویلین سے ہمدردی والا جرسیم جو ہے وہ جر پکڑ رہا ہے اسے فوری طور پر فوج سے فارغ کر دیا جاتا ہے اور ان دنوں ایک کرنر ایڈوکیٹ ہیں انعام الرحیم صاحب ان کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ وہ بچھلے دس دو تین ہفتے سے فوجی مہمان خانے میں اور انہیں زبردستی رات کے بارہ بجے کے بعد ان کے گھر سے آغوا کیا گیا اور ابھی تک انہیں عدالت کے سامنے پیش نہیں کیا گیا یہ بھی ایک سابقہ فوجی ہیں لیکن چونکہ ان کا جو رجحان تھا وہ سیویلین کے حقوق کی طرف تھا تو انہیں فوج سے فارغ کر دیا گیا تھا یہ فوجی افسر جب اس عوضے تک پہنچتے ہیں جب ان میں جنرل زیا اور مشرف کی طرح ملک پر باقاعدہ قبضہ کرنے والا اختیار ملنے کا جو ہے چانس ہو تو پھر اس موقع پر ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ امریکہ کی پینٹرگون لیب جو ہے اس میں ہوتا ہے اور ان کی کلیرنس کے بعد انہیں پاکستان کو چلانے کا اختیار دیا جاتا ہے پینٹرگون والے ان کے دماغی ٹیسٹ میں کیا چیک کرتے ہیں اس کا جواب میں کل والی ویڈیو میں بھی دے چکا ہوں اس لئے میں صرف دماغی ٹیسٹ ہونے یا نہ ہونے تک ہی محدود رہوں گا رہی بات پاکستان کے سیاسی حکمرانوں کی تو ان کا ایسا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا جس سے ان کی منٹل ہیلتھ چیک کی جا سکے نہیں ہوا جس کی دماغی حالت اتنی مشکورک ہوں اس کی تقریروں اور سیاسی یوٹنز اور ٹک ٹاک سرگرمیوں کو دیکھ کر میں آپ کس بات سے متفق ہوں کہ اس کا فوری طور پر دماغی ٹیسٹ ہونے چاہیے اور آئندہ بھی اس بات کا خیال رکھا جانا چاہیے لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں کیونکہ پاکستان کے قبضہ گروپ کو عمران نیازی کی شکل میں ایک ایسا بوٹ پالشیا محسر آیا جو کہ کسی بھی جرنیل کے حصے میں نہیں آیا اب عمران نیازی کی تابداری نے ایک ایسا بینچ مارک سیٹ کر دیا ہے اور اس لیے قبضہ گروپ جب تک ان کے ایسا ملک پر قبضہ قائم ہے ان کی کوشش ہوگی کہ یہ ایسی سیاسی کٹ پتلیوں کو سامنے لائیں جن میں عمران نیازی کی جو زیادہ سے زیادہ خوبیاں موجود ہوں السلام علیکم صاحب میں جواد بات کر رہا ہوں رہاولی پنڈی سے سمجھا سوال یہ ہے کہ رانہ سناؤلا نے ابھی ریسنٹلی ایک بیان دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ آرمی ایکٹ کو جو ہے فلی سپورٹ کریں گے پارلیمٹ میں کیا یہ جو رانہ سناؤلا کی رہائی ہے تو کیا یہ کہ جیل میں کہیں ڈیل تو نہیں کر کے آئے کہ آپ مجھے اس کیس صرف ریلیز دے دیں اور ہم آپ کو جو ہے وہ آرمی ایکٹ میں مدد کریں گے کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے یا ہوا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ رانہ سناؤلا جیسے انٹی اسٹیبلشمنٹ بندے نے ڈیل کر لی ہو میں نے رانہ سناؤلا کا یہ بیان نہیں پڑا لیکن نگروں کی طرف سے ایسا کوئی بیان دیا گیا ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے رانہ سناؤلا نے اپنے سیاسی کیریئر میں ایک سے زیادہ بار قبضہ گروپ کا ٹارچر برداشت کیا نون لیگ کی موجودہ قیادت میں سب سے زیادہ عذیتیں رانہ سناؤلا انہیں برداشت کی اور ایک لمبی قیاد کٹی بہتر تو یہی ہوتا کہ وہ اس قسم کے جو بوٹ پالشیے بیان ہیں یا نون لیگ کے ان چوری کھانے والے توتوں کو دینے دیتے جو نہ تو ابھی تک کسی مقدمے میں ملوث کیے گئے ہیں اور نہ انہیں کسی ٹارچر سیل پر بھیجا گیا رہی بات ہے رانہ سناؤلا کی رہائی کی تو اس میں مجھے تو ایسی کوئی ڈیل دکھائی نہیں دیتی انہیں فوجی حکومت جس حد تک پریشان کر سکتی تھی ان پر تشدد کر سکتی تھی اس نے وہ کیا اور ان کو جیل میں رکھا رانہ سناؤلا کی زمانت ہائی کورٹ سے ہوئی ہے اور اس فیصلے میں صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ سیاسی انتقام کا مقدمہ لگتا ہے اگر یہ ڈیل والی زمانت ہوتی تو ہائی کورٹ کا جج فیصلے میں فوجی حکومت پر ایسی تنقید زیادتی کیے انہوں نے جب قبضہ گروٹ کے ساتھ مذاکرات کیے تو انہیں اپنی فیملی کے لیے تو ہر طرح کی سہولت مانگ لی تھی لیکن رانہ سناؤلا کے لیے کوئی آواز بلند نہیں کی تھی اسلام علیکم راشتہ آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اچھا میرا یہ سوال تھا کہ اگر نون لیگ نے مسلم لیگ نون نے یہی کرنا تھا تو جس طرح مثلا ابھی یہ چیف آف آرمی سٹاف کے ایکسینشن کے معاملے میں یہ بلکل سلینڈر کر گئے ہیں تو جس طرح وزیر داخلہ اجاز شاہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ کی بات مان لیتے یعنی فوج کی بات مان لیتے تو وہ چوتھی دفعہ بھی وزیر اعظم ہوتے تو بہتر یہ تھا اگر ان کے اندر اتنی حیمت نہیں تھی اور انہوں نے یوں ہی چلانا تھا سارے سلسلے کو جس طرح یہ پہلے کرتے آئیں تو پھر یہ جو ہے نا ان کی پہلے ہی بات مان لیتے تاکہ اتنی بڑی رسوائی تو نہ ہوتی اب ہم لوگ جو ان کے پیچھے سٹینڈ کر رہے تھے اور ہم نے ان کے علامیہ جو ووٹ کو عزت دو سیبلین بالدستی کی بات کر رہے تھے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا پاکستان میں کبھی حقیقی طور پر سیبلین بالدستی قائم ہو سکے کی جیسے کی یورپ ویرہ میں آپ لوگ رہنے وہاں پہ ہیں مجھے آپ کی بات سے پورا اتفاق انہوں نے وہی کام کیا ہے نون لیگ والوں نے جسے پنجابی میں کہتے ہیں سو گنڈے تو سو چھتر نون لیگ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چونچوں کا مربع ہے اس کا ووٹ بینک پاکستان کی ہر جماعت سے زیادہ ہے اور پکا بھی ہے لیکن ان کے اندر ووٹر اور لیڈر کسی ایک نظریہ کے ہامی نہیں ان کے بہت سارے گروپس ہیں ان کی تفصیل میں جائے بغیر دو بڑے گروپس کی بات کر لیتا ہوں سب سے طاقتور گروپ وہ ہے جس کی نمائندگی نواز شریف اور مریم نواز شریف کرتے ہیں اس گروپ نے ووٹ کو عزت دو کے لیے ہر طرح کی قربانی میں دی لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کا فوجی دشمن بہت زیادہ طاقتور ہے اور اس کے علاوہ ان کی اپنے گھر میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان کا حوصلہ بڑھانے کی بجائے انہیں بھی مفامتی سیاست کا سبق پڑھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ قبضہ گروپ کے ساتھ رشتہ داریاں بھی قائم رکھتے ہیں میاں نواز شریف نے جی ٹی روڈ والے مارچ سے جس تحریک کا آغاز کیا تھا وہ ملک میں حکومتی تبدیلی لانے میں تو کامجاب نہیں ہوئی لیکن اس نے قبضہ گروپ کو عوان کے سامنے اس طرح ایکسپوز کیا ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی یہ تحریک کامجاب ہو سکتی تھی لیکن اس وقت نواز شریف اور اس کی بیٹی دونوں قید میں تھے اور نون لی کے مفامتی سیاست کرنے والے گروہ نے اس کا فائدہ اٹھایا اور نہ صرف مولانا فضل و ریمان کے آزادی مارچ کو نقصان پچھایا بلکہ قبضہ گروپ کو اپنے قدم جمعانے میں بہت مدد بھی کی اس وقت بھی نون لی کا کنٹرول شہباز شریف اور ان رہنماوں کے ہاتھ میں جو کہ فوج کے ساتھ اتفاق اور اتحاد میں ہر طرح کی برکت تلاش کرتے ہیں ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جنرل باجوہ اور عمران نیازی سے بیق وقت لڑائی نہیں لڑی جا سکتی اس لیے پہلے مرلے میں یہ عمران نیازی کو فوجی پیج سے ہٹا کر اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں اور اسی کے لیے انہوں نے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی کھل کر حمایت بھی کیے ان کی یہ حکمت عملی نہ تو مکمل طور پر اچھی ہے اور نہ ہی بری لیکن اس کی وجہ سے نون لی کے سپورٹرز کی دلشک نہیں ہوئی ہے لیکن پاکستان کی موجودہ سیاست اور پچھلے انتخابات میں جنرل باجوہ کے لشکر کی جو متاخلت تھی اس نے دھاندلی کا ایک نیا اسٹائل متعرف کروا دیا ہے اور اس طرح جو ہکے جو الیکشن ہیں اب ان کو جیتنے کے لیے ووٹرز کی اتنی اہمیت نہیں رہی اب آپ کو الیکشن جیتنے کے لیے صرف چند ہزار ووٹ چاہیے اور ایسے بندوق والے چاہیے جو مخالف کے ووٹ کو دو دو مورے لگا کر اسے گنتی کے عمل سے باہر کر دیں اس لیے نون لگ نے بھی اپنے ووٹرز کو ناراض کرنے کا رسک لے لیا ہے انہیں پتہ ہے کہ ان کے پاس بہت بڑا ووٹ بینک ہے اس میں سے دو چار فیصد ادھر ادھر ہو بھی جائیں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ پنجاب کی حد تک پی پی اور پی ٹی آئی دوروں میں اتنا دم خم نہیں ہیں کہ وہ نون لگ کو شکست دے سکیں اس ساری بات کے باوجود مجھے آپ سے اتفاق ہے کہ نون لگ کو آرمی ایکٹ میں جو یہ ترمیم کی جا رہی ہے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیتی اور رہی بات کہ پاکستان میں سیویلین بالا دستی کبھی آئے گی یا نہیں تو اس حوالے سے میں تو بہت پر امید ہوں سیویلین بالا دستی ضرور آئے گی اس میں کچھ وقت ضرور لگے گا یورپ میں بھی یہ صدیوں کے سفر کے بعد آئی تھی نہ کہ رات و رات جنرل باجوہ ایکسٹینشن لینے میں کامجاب ہو رہا ہے لیکن اس سارے اپیسوڈ نے کبھ سا گروپ کو بری طرح بے نکاب کر دیا پاکستان کے عام طبقے سے تعلق رکھنے والوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان میں فوجی ڈنڈے کی اکمرانی اب یہ لوگوں کا کام ہے کہ اس ڈنڈے سے نمٹنے کے لیے راستے تلاش کریں پاکستان کی موجودہ بڑی سیاسی جماعتیں اس کام میں مدد نہیں دے سکتی ان کی قیادتوں میں منوفیچرنگ فارٹ ہے یہ کبھزہ گروپ کے خلاف اسٹینڈ نہیں لے سکتے یہ بس سعودے بازی کر کے اپنے لیے اور عوام کے لیے تھوڑی بہت ریایتیں لے سکتے مکمل آزادی کے لیے عوام کو خود سرکو کرانا ہوگا اور اپنی مدد آپ کے تحت آزادی مارچ کرنا ہوگا اب مجھے اجازت دیجئے اور پھر اگلے پروگرام میں آپ کے جو مزید سوال ہیں ان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی آپ اپنے سوالات آڈیو اور ویڈیو کی شکل میں اسی طرح بھیجتے رہیں اور اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہیں ویڈیوز کو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اللہ حافظ